اب آپ کو مدپردیش اور بھارت کے سمیدھان سے جڑی ایک روچک بات بتاتے ہیں گولیر کے مہراج بارہ کے کیندری پستکالے میں آج بھی بھارتی سمیدھان کی ایک مول درلگ پرتی سرکشت رکھی ہوئی ہے اسے ہر سال سمیدھان دیوز اور گھنٹند دیوز پر عام لوگوں کو دکھانے کی ویوستہ کی جاتی ہے اب یہ پستکالے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے لہٰذا اس کی ڈیجیٹل کوپی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہر سال بڑی سنکھیا میں لوگ اپنے سمیدھان کی اس مول پرتی کو دیکھنے کے لیے گولیر پہنچتے ہیں 1927 میں سندھیا شاسکو نے پستکالے کی استحاپنا کی تھی لیکن سمیدھان کی یہ مول پرتی یہاں کب اور کیسے پہنچی دراصل انگریجی بھاشا میں پوری طرح ہست لکھت اس مہتپونڈ دستاویج کی کل 16 پرتیاں تیار کی گئیں تھی اس کی ایک پرتی سنسد بھون میں رکھنے کے ساتھ ہی کچھ پرتیاں دیش کے الگ الگ حصوں میں بھیجنا تیہ ہوا تھا تاکہ لوگ مول سمیدھان کو دیکھ سکیں اسی سلسلے میں ایک پرتی گولیر کے کیندری پستکالے میں بھیجی گئی کتاب کو 31 مارچ 1956 کو گولیر لائے گیا تھا اس میں کل 231 231 پیج ہیں کچھ سال پہلے تک اس کتاب کو چھو کر اور اس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھا جا سکتا تھا لیکن مول سمیدھان کی جو پرتی وہ خراب نہ ہو اس کے چلتے اب اسے بڑی سکرین پر دیجٹل کر کے دکھایا جاتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سبھی 11 پانڈولپیوں کے انتیم پنے پر سمیدھان سبا کے سبھی 286-286 میمبرز نے مول ہستاکشر کیے تھے جو آج بھی انکت ہیں اور اس میں سب سے اوپر پہلا ہستاکشر راشپتی رہے ڈاکٹر راجیندر پرسات کا ہے دسوتر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کرے ہمارا ایپ دسوتر آپ ہماری خبریں دسوتر.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوک اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس ایپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوشل